السلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دوزک اور جہنم میں کیا فرق ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دوزک کے کتنے دروازے ہیں اور ان دروازوں سے کون سے لوگ داخل ہوں گے تو دوزک میں سات طبقے ہیں اور ہر طبقے میں ایک ایک دروازہ ہیں اور ہر دروازہ پہلے دروازے سے ستر گناہ زیادہ گرم ہے تو آئیے بتاتے ہیں وہ سات دروازے کون سے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہے دوستو سب سے پہلے دوزک کا نام حاویہ ہے جس میں منافق لوگ جائیں گے دوستو منافق وہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے دل میں کفر ہوتا ہے دوستو دوسری دوزک کا نام زہیر ہے جس میں مشرک لوگ جائیں گے دوستو مشرک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں تیسری دوزک کا نام سکر ہے جس میں وہ لوگ جائیں گے جو تارو کی اور آگ کی پوجا کرتے ہیں دوستو چوتی دوزک کا نام لزا ہے جس میں شیطان اور اس کے پیروکار جائیں گے پانچوی دوزک کا نام حتمہ ہے جس میں یہودی لوگ جائیں گے چھٹی دوزک کا نام سعیر ہے جس میں عیسائی جائیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں اور ساتی دوزک کا نام جہنم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتی جائیں گے جو بنا توبہ کیے مر گئے دوستو صرف جہنمی ایسی دوزک ہے جس میں کوئی انسان چاہ کر واپس آ سکتا ہے ہمارے آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا سے اللہ پاک ایسے لوگوں کو نکالیں گے کہ جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائیں دوستو آپ سب بھی اللہ تعالی سے دعا کرو کہ ہم سب کو جہنم کے آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پانچ وقتی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اس ویڈیو کو آپ سب سواب کے نیت سے شیئر ضرور کریں السلام علیکم